رمضان 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 یا حبیب اور عملی مسائل اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے جی شخصیت کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی فیصل آمد صاحب آپ جید عالم ہیں مفتی ہیں جبکہ اثری تعلیم آپ نے کراچی یونیورسٹری سے الل بی کیا ہوا ہے کراچی یونیورسٹری سے ایم بی اے ہیں آپ اس وقت جامعہ تررشید کراچی میں استاذ الحدیث ہیں اور سینئر مفتی ہیں اس کے علاوہ مختلف کمپنیز کے شریع ایڈوائزر ہیں مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کو یہاں تھی شریف آوری کا مفتی صاحب جو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ فلسفہ زکاة کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کے فلسفے میں کئی زاویہ ہیں مختلف زاویہوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ زکاة کو مالدار طبقے سے لیا جائے گا اور غریب طبقے میں تقسیم کیا جائے گا تو عام طور پر معاشرے میں تین طبقے ہوتے ہیں ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے جس کے پاس سر پلس ویلی ہوتی ہے زیادہ ہوتا ہے ایک وہ غریب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلو پورٹی لائنگ یہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا اور ایک درمیانہ ہوتا ہے جس کو ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں سفید پوش کہتے ہیں تو سفید پوش کے بارے میں عام تاثر بھی یہ ہے کہ یہ اپنا گزارہ کرتا ہے دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا تو شریعت کا ذابطہ بھی یہ ہے کہ ایک درمیانہ طبقہ ایسا ہے جو زکاة دیتا بھی نہیں ہے لیکن لیتا بھی نہیں اچھا جو لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں وہ پھر شریعت کی نظر میں دینے کے پابند ہیں اور جو کم رکھتے ہیں وہ لینے کے پابند ہیں تو اس طرح شریعت نے موشرے کے اندر ایک اعتدال رکھا ہے کہ امیر طبقے سے جس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے اس سے لیا جائے گا اچھا لیا بھی کس مال سے جائے گا وہ آگے مزید بھی انوازات کریں گے یعنی ہر مال سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تجارتی اموال ہوتے ہیں بڑھنے والی اموال ہوتے ہیں تو بڑھنے والی اموال سے لے کر ان کو دے دیا جائے گا تو امیر کا بالکل کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ امیر جو دے رہا ہے اس سے زیادہ کمار ہے تو ایک تو زکاة کے فرصفے میں یہ جہت ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی موشرے کے اندر اعتدال ہے مالی لحاظ سے یعنی کوئی امیر آدمی غریب نہیں بن رہا کوئی درمیانہ آدمی ہے اس پر اضافی بوجھ نہیں پڑھ رہا اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے گزارہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اچھا دوسرا اس کا پہلو زکاة کا یہ ہے کہ زکاة کا مقصد غریب کو امیر بنانا نہیں ہے یعنی زکاة کا مقصد غریب کو سپورٹ کرنا اسی وجہ سے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اتنا کسی غریب کو دینا کہ وہ زکاة دینے والا بن جائے یہ مکروہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موشرے کے بہت سارے غریبوں کو تھوڑا تھوڑا ملے گا اور وہ ان کو ایک سپورٹ ہوگی تو شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو زیادہ دے دیا جائے باقی لوگ محروم رہ جائیں بلکہ ایک آدمی کو اتنا دیا جائے کہ اس کے سپورٹ ہو جائے اور دوسرے کے لیے بھی بچا کے رکھا جائے تو پورے معاشرے میں یہ تقسیم ہوتی ہے زکاة جی ٹھیک اچھا اسی طرف جو ویلت ہوتی ہے نا اس پر زکاة آتی ہے یعنی زکاة انکم پہ نہیں آتی ویلت پہ آتی ہے انکم پہ آتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ انکم ایک سال کی تھوڑی ہوتی ہے لیکن ویلت جو ہوتی ہے پہلے سے جمع ہوتی ہے تو وہ پہلے سے چلی آتی ہے کسی کے باس اگر پانچ تولے سونا ہے تو ہر سال وہ پانچ پانچ تولے پہ زکاة دے رہا ہے اس لیہا سے زکاة ہر سال جو ہے وہ مناسب مقدار میں آ رہی ہوتی ہے اس کی ان پروپورشن تو کم ہے ڈھائی پرسنٹ ہے لیکن آتی زیادہ کی ہے تو زیادہ چیز کی ڈھائی پرسنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیہا سے موشلے کو وہ ایک اچھا بینیفٹ مل جاتا ہے مجھے صاحب یہ بتائیے گھر میں جو بھی مال ہو اس پر زکاة ہے یا اس کی کچھ تفصیل ہے کوئی نساب ہے یہ شریعت نے بہت اچھا لوگوں کی مسلحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ امیر آدمی غریب نہ بنے اور غریب آدمی کو سپورٹ ہو تو امیر آدمی کے سارے اموال پر زکاة نہیں یعنی ایک امیر آدمی کے ڈرائنگ روم میں سوفے لگے ہوئے ہیں فانوس لگے ہوئے ہیں اور خوبصورتی کی ڈیزائننگ کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز پر زکاة نہیں اس کے پاس کئی کئی کاریں ہیں ضرورت سے ایک بچوں کے پاس ہے ایک اپنے پاس ہے ایک خواتین کے لیے کوئی حرج نہیں اس پر بھی کوئی زکاة نہیں اچھا یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ امیر آدمی پہلے ہی خرید کر نقصان میں جا رہا ہے آج اس نے بیس لاکھ کی گاڑی خریدی تھی اگلے سال جو ہے وہ ویسی پندر لاکھ کی ہو گئی تو امیر آدمی وہاں پر ویسی نقصان اٹھا رہا ہے اگر اس سے زکاة بھی لیں گے تو اور نقصان ہو جائے گا تو شریعت نے وہاں اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا شریعت نے یعنی شہری علاقوں کے لحاظ سے چار چیزوں پر زکاة کا مطالبہ کیا اور یہ چاروں وہ چیزیں ہیں جن میں بڑھتی ہیں یا بڑھنے کی صلاحیت ہیں ایک ہے سونا چاندی نقضی مال تجارت نقضی کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں یعنی آپ کے پاس جو نقد رقم ہے وہ بھی آپ کے بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ نے کہیں انویسمنٹ کر رکھی ہے وہ بھی آپ نے کسی کو کرزہ دیا ہوا ہے وہ بھی یہ سب آپ کے جو ہے نا یعنی اپنی نقد رقم میں شمار ہوگا اسی طرح آپ کا کوئی بھی ریسیبل ہو آپ نے ادھار دیا واپس آنا ہے تو وہ بھی اسی طرح آپ کے کوئی فنڈس ہو آپ نے خدا نہ خواستہ انشورنس حرام ہے لیکن آپ نے کرائی بھی ہے آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں تو جتنے پیسے جمع کرائے ہیں وہ آپ کے ادھار ہیں وہ واپس آئیں گے ان تمام جو رقموں پر نقد کا حکم ہوگا اور یہی بھی مال زکاة ہے اور چوتھی چیز میں نے عرض کی مال تجارت مال تجارت شریعت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ نے جب خریدا تھا تو آپ کے بیچنے کی نیت تھی اور بعد میں پھر آپ کی وہ نیت باقی رہی تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں مثلاً اس کی میں مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی آپ نے ایک پلوٹ خریدا تاکہ آپ بیچ کر نفع کمائیں یہ مال تجارت ہے لیکن اگر جس دن زکاة کا حساب کر رہے ہیں اس دن سے پہلے آپ کی نیت بدل گئی اب یہ مال زکاة نہیں اچھا آپ کی نیت بدل گئی دوبارہ آپ نے پھر ایک دو دن بعد خیال ہوا کہ چھوڑو یار بیچتے ہیں تو نیت بدلنے کی وجہ سے پھر اب یہ مال تجارت نہیں بنے گا یعنی شروع سے مال تجارت ہونا چاہیے اور آخر تک آپ کی نیت برکر ہار ہونی چاہیے لہذا آپ کو حدیعہ میں کوئی چیز ملی ہے اس پہ زکاة نہیں آئے گی آپ کو جو ہے وراست میں ملی ہے اس پہ زکاة نہیں آئے گی تو اس قسم کی کسی بھی ذریعے سے آئے لیکن تجارت مقصد نہ ہو اور تجارت کے لیے آپ نے خریدہ نہ ہو تو اس صورت میں اس پہ زکاة نہیں آئے گی مفتی صاحب یہ بھی بتا دیئے زکاة کن کن افراد کو دی جا سکتی ہے اس کے کچھ تفصیل ہے جی جیسے ہم نے یہاں پر یہ سمجھا ہے میرے خیال میں اس سے پہلے ہم نساب پر بات کر لیں تو زیادہ بات کن اصب ہو جائے گی کیونکہ دون حساب بن رہے ہیں یہ جو میں نے عرص کیا کہ چار قسم کے اموال جو ہے نا سونا چاندی نقدی اور مال تجارت یہ چار قسم کی چیزیں جو ہیں یہ مطلب زکاة کے حساب میں شمار ہوتی ہیں پھر ان کی ایک مقدار بھی تہا ہے ایسے نہیں کہ زگواز تھوڑا سا سونا ہو ہم کہے زکاة ہے ایسے نہیں جب معقول مقدار ہوگی تو ہم کہیں گے اب یہ امیر ہے اب وہ معقول مقدار کیا ہے تو شریعت نے اس میں یہ ذابطہ رکھا ہے کہ اگر کسی کے بعد صرف سونا ہو تو پھر ساڑھے ساتھ تولے سونے کا اعتبار ہوتا ہے لیکن اگر کسی کے بعد سونے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے یا سونا نہیں ہے کچھ اور ہے نقدی ہے یا چاندی ہے اس کے ساتھ کچھ تجارت کا سمان ہے یا خالی تجارت کا سمان ہے ان تمام صورتوں کے اندر پھر شریعت میں چاندی کے نساب کا اعتبار ہوتا ہے چاندی کے نساب کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ یا چھ سو بارہ اشاریہ تین پانچ کرام چاندی اس کی قیمت کے برابر جو آج کل ساٹھ ستر ہزار کے لگ بگ ہیں تو اگر کسی کے بعد ساٹھ ہزار روپے کے بقدر سونا چاندی نقدی مال تجارت میں سے ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر زکاة واجب ہے یہ ایک نساب ہو گیا اب دوسرے نساب ہم سمجھیں کہ کس چکس پر زکاة کا لینا جائز نہیں ہے ایک 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 اس کے لیے دینا ضروری نہیں ہے لیکن لینا بھی جائز نہیں یہ دوسرے نساب ہے یہ دوسرے نساب جو ہے پانچ چیزوں کا سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ایک اور چیز کو ہم ملائیں گے ضرورت سے زائد سامان جب پانچ چیزوں کا مجموعہ اسی ساڑھے باون تولے چاندی یا چھ سو بارہ اشاریہ تین پانچ گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص اگرچہ امیر تو نہیں ہے لیکن یہ اتنا وہ امیر بھی نہیں ہے کہ اس پر زکاة واجب ہو اور اتنا غریب بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے زکاة لینا جائز ہو یہ درمیانہ آدمی ہے متوسط طبقے کا ہے تو یہ پانچ چیزوں کا نساب ہے اب یہ پانچ چیزوں میں چار چیزوں کی تفصیل تو میں کر چکا ہوں پانچویں چیز کو ہم توڑا سمجھ لیں ضرورت سے زائد سامان کیا ہم تو ضرورت سے زائد سامان ہر وہ سامان ہے جو ضرورت کا نہیں ہے یا ضرورت کا ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں آ رہا ضرورت کا نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی آرٹیفیشل چیز ہے ٹھیک ہے نا کوئی آرٹیفیشل سے مرادی ہے کہ مطلب وہ کوئی آرائش کی چیز ہے ٹھیک ہے نا وہ کوئی ضرورت کی چیز ہے اگر وہ نہ ہو تو کوئی نقصان نہ ہو کوئی ضرر نہ ہو دوسری جیسے سینری ہوتی ہے فانوس ہوتا ہے اچھا کوئی گناہ کی چیز ہے وہ بھی زائد ہو جائے کہ جیسے کوئی کسی کے پاس ٹی وی ہے یا کوئی اس طرح کسی تو وہ زائد ہو سکتی اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں ہے جیسے برتن ہے دینر سیٹ ہے اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن دوسرے دینر سیٹ چل رہا ہے یہ والا بھی پیک ہے تو استعمال میں نہیں آتا یہ بھی ضرورت سے زائد این سی تمام چیزوں کا ہم چیک کریں گے کہ ضرورت سے زائد کتنی ہے اور ان سب صورتوں میں پہلی صورت میں بھی اس دوسری صورت میں بھی ضابطہ یہ ہے کہ قیمتیں فروغ لگائی جاتی ہیں یعنی یہ دینر سیٹ آج کے دن کتنے کا بک سکتا ہے تو جو قیمت ہوگی وہ ہم کہیں گے کہ اتنی رقم آپ کے بعد موجود ہیں تو پانچ چیزوں کا حساب دیکھیں گے اگر وہ پانچ چیزیں آپ کی جمع ہو کر نساب کے برابر بن گئیں تو پھر آپ کے لئے زکاة کا دینا واجب نہیں ہوگا لیکن لینا بھی جائز نہیں ہوگا اگر کسی کے پاس یہ پانچ چیزوں کا نساب بھی پورا نہیں یہ شخص ہے جو زکاة لے سکتا ہے اچھا اس کے پاس سونا چالدی نقدی مال تجارت ضرورت سے زائد سمان گھر کا سم ملایا ساٹھ ہزار اوپے نہیں بنے یہ زکاة لے سکتا ہے یہ فارمولہ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ وہ سید نہ ہو اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ دینے والے کے اباو اجداد میں سے نہ ہو یعنی اس کے والد دادا اس طرف دادی نانی یہ نہ ہو اور نیچے سے یعنی اس کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواز سے نواز سے ان میں سے بھی نہ ہو تو یہ بھی ہم دیکھیں گے اسی طرح میہ بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے تو مسرب میں مطلب ہم اپنے دائے بائیں لوگوں کو دیکھیں گے کہ بیوی نہ ہو بچے نہ ہو والدین نہ ہو اور ساتھ میں پھر ہم یہ نساب بھی دیکھنا ہے تو پھر ہم زکاة دے سکتے ہیں جی ٹھیک مجھ سے کچھ جدید مسائل کے طرف آ جاتے ہیں شہرز پر زکاة ہوتی ہے جی ہم نے شروع میں یہ سمجھ دیا کہ پانچ چیزوں پر زکاة چار چیزوں پر زکاة ہے سونا چاندی نقدی مالے تجارت تو نقدی میں میں نے ارز کیا کہ جتنی انویسمنٹ ہے وہ سب آئیں گے تو شہر بھی ایک انویسمنٹ ہے اس پر زکاة آئے گی کبھی ہم شہر اس لئے خریدتے ہیں تو پوری رقم پر زکاة آئے گی کبھی لوگوں نے اس لئے شہر خریدے ہوتے ہیں تاکہ ان کی سرمائے کاری ہو جائے اور شہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری جو کمپنی ہے اس کا کوئی حصہ ایک فیصدی حصہ وہ گویا کہ آپ کی ملکت میں آ گیا تو جب اس قسم کا معاملہ ہے تو اس صورت میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ جو اس کے اندر رقم ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے کچھ کرنسی میں کچھ کرنٹ ایسٹ میں کچھ فکسٹ ایسٹ میں یعنی اسی رقم سے کمپنی نے بیلنگ بھی خریدی ہے اسی کمپنی پیسوں سے کمپنی نے مشینیں بھی خریدی ہیں اور اسی سے جو ہے انہوں نے کہیں سرمائے کاری بھی کی ہے بیچا بھی ہے مالی تجارت بھی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کی رقم سے جو شیئر بنا ہے اس شیئر کے کتنا فیصد حصہ جو ہے نا وہ قابل زکاعت ہے کتنا فیصد قابل زکاعت نہیں تو اس کو بیلنس شیئر سے دیکھا جاتا ہے اس میں مطلب فکس ایسٹ کو ہم نکال دیتے ہیں عام طور پر لانگ ٹرم انویسمنٹ کو رکھیں گے باقی سب کو نکال لیں کرنٹ ایسٹ میں سے جو ایڈوانس ایکسپنسز ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں باقی سب کو رکھ لیتے ہیں اور جو لیابلیٹیز ہوتی ہیں اس میں سے کرنٹ لیابلیٹیز جو ہیں ان کو مائنس کرتے ہیں اور لانگ ٹرم میں سے جو اس سال کا پورشن ہوتا ہے اس کو مائنس کرتے ہیں دیکھلے تو یہ اکاؤنٹنگ والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آخر میں پھر جو بچے گا اس سے ہم تناسب تیہ کریں گے مثلاً اگر یہ تیہ ہوا کہ ایک شیئر میں چالیس فیصد اساسے تو وہ ہیں جن پہ زکاعت نہیں اور ساٹھ فیصد اساسے وہ انجن پہ زکاعت اور اس شیئر کی مارکٹ ویلیو سو روپے تو ہم کہیں گے ساٹھ روپے پہ آپ زکاعت دیں گے چالیس پہ نہیں دیں تو اس طرح سے اس کا حساب ہو سکتا ہے لیکن یہ حساب تھوڑا سا پیچیدہ ہے اگر کوئی نہ کر سکے تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ سب کی زکاعت دے دیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارا جمت رشید کا ایک ادارہ ہے ایسی ایس کا تو یہ اسی طرح کے تجارتی معاملات کو دیکھتا ہے تو آپ اپنی کمپنی کی تفصیلات وہاں بیج دیں بیلنشیٹ وہاں بیج دیں وہ حساب کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ اتنی زکاعت آپ نے دینی ہے اتنی نہیں دینی اچھا آپ نے بات کی کمپنیز کی مختلف جو کمپنیز ہوتی ہے کمپنیز پر زکاعت ہے دیکھیں فقہ انفی میں کمپنی پر زکاعت کا تصور نہیں ہے فقہ انفی کے اندر ہر شخص پر ہوتی ہے زکاعت اور ہر شخص کا کمپنی کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے تو لہذا اس کے حصے کے لحاظ سے زکاعت ہوگی اور اس کے حصے کے لحاظ سے اس کی اپنی جو زکاعت کی تاریخ ہے اصل یہی ہے کہ اسی کے اوپر زکاعت ہو لیکن کمپنی میں عام طور پر کلوزنگ جو ہوتی ہے وہ جون میں جا کے ہوتی ہے تو اگر ان کے پاس پچھلا ڈیٹا تخمینی طور پر ہے اور جون کا ڈیٹا ان کے پاس یقینی طور پر آئے گا اور عام طور پر تخمینی کے مقابلے میں وہ یقینی ڈیٹا زیادہ ہے تو پھر کوئی تردد کی بات نہیں ہے اس کے حصے سے بھی آپ زکاعت دے سکتے ہیں بی سی پر زکاعت ہوگی بی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیونگ کے لیے کچھ پیسے جمع کرنے شروع کیے ہیں اور یا تو آپ کا کیس یہ ہوگا کہ آپ لے چکے ہوں گے زکاعت یعنی وہ بی سی لے چکے ہوں گے اور کبھی یہ کیس ہوگا کہ آپ ابھی بھر رہے ہوں گے ابھی لی نہیں ہوگی تو اس میں بنیادی طور پر آپ فرمولا ذہن میں رکھیں کہ جتنے آپ پیسے وہاں جمع کراتے جا رہے ہیں تو وہ کیونکہ آپ کو واپس کرزے کے طور پر یعنی آپ کا کرزہ ہے واپس ملے گا اس پر تو زکاعت آتی ہے اور جتنا آپ وصول کر چکے وہ آپ نے کرزہ لیا اس کو آپ منیس کریں گی یہ تو بنیادی چیز ہوگی پھر یہ ہے کہ جب آپ نے پیسے لیے تو کبھی وہ پیسے باقی ہوں گے کبھی وہ خرچ ہو جائیں گے تو اگر تو وہ باقی ہوئے تو جتنے آپ نے لیے اتنا ہی کرزہ یعنی آپ کے اوپر بھی ہے وہ تو منیس ہو گیا تو اس لحاظ سے آپ کے اوپر اس کی زکاعت نہیں آئے گی لیکن اگر بالفرض آپ نے اس کو خرچ کر دیا تو پھر الٹا ہو جائے گا جتنے آپ نے پیسے بھریں اس پہ زکاعت آئے گی اور جتنا آپ نے لے لیا ہے وہ تو خرچ ہو گیا تو وہ آپ کے اوپر کرزہ ہے تو آپ اس کو منیس کر دیں گے تو بعض دفعہ نیگٹیب میں چل جائے گی زکاعت نہیں آئے گی اور اگر نارمل کیس ہے کہ آپ نے پیسے دی ہیں ابھی تک وصولی نہیں کی تو جتنے آپ نے انسٹالمنٹس بھری ہیں ان کے اوپر زکاعت آئے گی اگر آپ نے ابھی تک دس ہزار روپے بھریں تو دس ہزار روپے آپ کو زکاعت کے اموال کے اندر جمع کر کے حساب کرنا ہو جی ٹھیک اچھا شادی کے جو پیسے ہوتے ہیں بہت سارے خواتین اپنی شادی کے لیے اور اسی طرح مرد اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں شادی کے پیسوں پر زکاعت ہوگی دیکھیں نقدی پر زکاعت ہے یہ بحث نہیں ہے کہ وہ آپ نے کس نیت سے رکھے ہوئے ہیں اگر زکاعت کی ڈیٹ سے پہلے وہ نقد سے کسی اور چیز میں بدل گئے مثلا آپ شادی کے لیے آپ نے رکھے تھے اور آپ نے جا کر جو ہے نا اس کو مثلا خرچ کر دیا سمان خرید لیا تو بس اس دن آپ کے پاس سمان ہے تو زکاعت نہیں آئے گی لیکن اس دن اگر وہ نقد کی شکل میں تو آپ کے پر زکاعت آئے گی تو اور زکاعت ڈھائی فیصد ہوتی ہے اس سے کوئی ایسا نہیں تو کہ جائز کا سمان ختم ہو جائے یہ ٹھیک ہے تو اس لیے اس کی بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے لیے رکھیں تو اتنا پریشانی ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جو زیورات استعمال کرتی ہیں ان پر زکاعت ہے جبکہ اکثر خواتین کے پاس زکاعت دینے کے لیے نقد پیسے نہیں ہوتے ہیں جی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ استعمال کی چیزوں پر عام طور پر زکاعت نہیں ہوتی تو اس کا ذابطہ سونے پر نہیں لگتا تو سونا چاندی جو استعمال میں ہوتا ہے اس پر زکاعت آئے گی ٹھیک ہے نا پہلی بات تو یہ باقی یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ خواتین کے پاس عام طور پر نقد نہیں ہوتا جی اور ان کو زکاعت دینا ذرا مشکل ہوتا ہے جی تو لیکن پہلے تو ہم اصولی طور پر سمجھ لیں کہ ان پر زکاعت تو واجب ہے جی انہی پر واجب ہے ان کے شوہروں پر واجب نہیں ہے اب یہ ادا کون کرے گا ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے شوہر خوشدلی سے ادا کر لیں اور خواتین ان سے طلب بھی کر سکتی ہیں جیسے وہ اپنی دیگر ضروریات کے لیے ان کے پیچھے پڑتی ہیں تو اس کے لیے بھی پیچھے پڑے تو جیسے ان کے جوڑے آ جاتے ہیں تو زکاعت بھی ادا ہو جائے گی تو دونوں کام ہو سکتے ہیں اور تیسی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بڑا سخت مزاج ہے تو پھر آپ کو دینا تو ہے اب آپ سونا اپنا بچانا چاہتی ہیں تو عارضی طور پر کرزہ لے کے دے دیں پھر اس کا کوئی نظم بنا لیں اور یا پھر یہ کہ سونے میں سے کچھ بیچ کر زکاعت دے بہرحال زکاعت آپ کے ذمہ لازم جی ٹھیک ہے اچھا کرائے اس کی کوئی مقدار ہے جی وہ شروع میں ہم نے نساب کی بات کی ہے تو نساب کی بات میں یہ بات آگئی ہے کہ اگر خواتین کے بات صرف سونا ہے اور کوئی رقم نہیں ہے جو بھی رقم ہوتی ہے وہ استعمال کی ہوتی ہے اپنی ملکیت کی کوئی رقم نہیں ہے تو اس صورت میں تو ساڑھے ساتھ طولے سے کم میں ان پر زکاعت نہیں آتی لیکن اگر ان کے پاس کچھ روپے بھی ہیں تو اس صورت میں پھر نساب جو ہے چاندی کا اعتبار ہوتا ہے اور ہم نے چاندی کا نساب بتایا کہ چھے سو بارہ اشاریہ تین پانچ کرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر ان کے پاس زیور وغیرہ ہے تو پھر اس پر زکاعت آئے گا جی ٹھیک قرائے کے جو مکانات ہوتے ہیں تو اس پر زکاعت کے بارے میں کیا حساب ہے جو حمدان آتی اس پر ہوگا یا مکان کی قیمت لگا کے اس پر زکاعت دیں گے دیکھیں اصولہ مالے دہن میں ہونا چاہیے کہ چار چیزوں پر زکاعت آ رہی تھی جی تو قرائے کا مکان کیونکہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو بیچ نہیں رہے تو اس لحاظ سے اس کی یعنی ملکیت کی وجہ سے اس کی اصل قیمت پہ تو کوئی زکاعت نہیں اور اگر یعنی یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر شروع میں مکان اس لیے لیا تھا کہ بیچیں گے لیکن پھر آپ نے قرائے پہ چڑھا دیئے تو اب یہ مالے تجارت نہ رہا اب یہ جو ہے عام آپ کی ملکیت کی چیز ہے تو اس لحاظ سے ملکیت پہ تو یعنی قرائے کا مکان شروع میں تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو باہر صورت اس پہ زکاعت نہیں آتی قرائے پر زکاعت ہے یا نہیں تو قرائے پر زکاعت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کا قرائے اگر دس ہزار روپے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو سالانہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے زکاعت دینی ہے یہ مطلب صحیح نہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جو قرائے کی رقم ہے وہ نقد ہے یا ادھار ہے ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں اس پہ زکاعت آتی ہے اب اگر وہ باقی ہے تو اس کو شامل کریں گے باقی نہیں ہے تو شامل نہیں کریں گے کسی نے قرائے کی قرائے کی قرائے وصول کیا اور خرج کر دیا تو اب اس قرائے پہ زکاعت نہیں کسی نے قرائے وصول کیا بچ گیا اس پہ زکاعت ہے تو اب اصل بات یہ ہے کہ ہم جو زکاعت کی تاریخ ہوگی اس میں دیکھیں گے کہ ہماری دیگر جو رقمیں ہیں ان کے ساتھ قرائے کی کتنی رقم باقی ہے اس کو اس میں شامل کر لیں گے اور کل کی زکاعت دے دیں مفتی صاحب آخری سوال یہ ہے کہ بینک جو مختلف زکاعت کار لیتے ہیں بینک زکاعت کار لے تو وہ زکاعت ادا ہو جاتی ہے جی بینک کے اندر جو زکاعت کرتی ہے حکومت کے ذابطے کے تحت اس سے زکاعت ادا ہو جاتی ہے اگرچہ حکومت کا نظام جو ہے اس پر پورا اعتماد کرنا مشکل ہے کہ زکاعت صحیح جگہ خرچ ہوتی ہو لیکن زکاعت دینے والے کی زکاعت تو ادا ہو جاتی ہے جی اور بہتر یہ ہے کہ اپنے اتمنان کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پر ڈیکلوریشن ایک دے دے کہ میں جو ہے زکاعت اپنے طور پر ادا کروں گا تو پھر بینک والے نہیں کٹتے تو پھر جو ہے اپنے طور پر اتمنان سے زکاعت ادا کریں لیکن اگر وہ ڈیکلوریشن نہیں دے سکا اور بینک نے کٹ لی تو زکاعت ادا ہو جائے گی جی ٹھیک اچھا آخری سوال یہ ہے کہ لوگ رمضان میں زکاعت نکالتے ہیں پہلے رمضان کیا رمضان میں زکاعت نکالنا ضروری ہے یا کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے جی زکاعت یعنی اصل بات یہ ہے کہ زکاعت واجب کب ہوتی ہے نکال تو آپ آگے بھی جے سکتے ہیں لیکن زکاعت واجب کب ہوتی ہے تو زکاعت واجب اس دن ہوتی ہے جس دن آپ کے پاس پہلی دفعہ نساب پورا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ایک سال گزر چکا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے انسان جو ہے امیر ہوتا ہے تو وہ ظاہر رمضان کے حساب سے نہیں ہوتا وہ کسی بھی مہینے میں امیر ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کی زکاعت کی تاریخ خلق ہوتی ہے اور یہ جو رمضان کا ٹرینڈ ہے گیا عام طور پر اس لئے کہ رمضان میں چیزوں کی کیونکہ سواب بڑھ جاتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اسی میں خرچ کریں تو اس وجہ سے اور پھر مدارس وغیرہ میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے بھی سفیر انہی دنوں میں زیادہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان اس لحاظ سے یعنی ایک پریکٹس کے طور پر تیع ہو گیا لیکن حقیقتاً یہ اس کا یعنی زکاعت کی تاریخ نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ زکاعت کی تاریخ کے اندر ہی زکاعت کا حساب ہو چاہے وہ آپ محرم میں ہو سفر میں ہو جب بھی ہو اور اس کے بعد پھر ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی ایسا بڑا مصرف ذہن میں ہو کہ مطلب اس کے لئے ہمیں اگلے مہینے دے دینا چاہیے تو اس کے لئے آپ کچھ زکاعت روک لیں کچھ جو ہے ادا کر دیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے رمضان میں بھی کچھ ادا کی جا سکتی ہے لیکن رمضان کے چکر میں زکاعت کو بہت عرصہ چھ مہینے سے روک کے رکھنا یہ جائز نہیں جی بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی فیصل حمد صاحب نے زکاعت کے جدید پدیم اور عمل مسائل پر مفصل اور مدلل گفت کو فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق آتا فرمائے کل حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے میمان کے ساتھ کل تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ